بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں فیان سہید دوستو آج ہم سبز مرچ اور انڈے کے ساتھ بہت ہی ٹیسٹی اور یمی ریسپی لے کر آئے ہیں انشاءاللہ بہت ہی پسند لائے گی دوستو یہاں کڑائی میں جائے گا ہاف کپ کوکنگ آئل اور ایک ترمیانے سائز کا پیاس چوپ کر کے اس میں ایڈ کر دیں گے اور پیاس کو پکائیں گے جیسے یہ سوتے ہو جائیں گے تب اس میں وان ٹیپل سپون کٹا ہوا ادھر کو لیسن آئٹ کر دیں گے پھر اس کو ہم نے پکانا ہے اور جیسے اس کا کچھپن ختم ہوگا تب ہم اس میں ایک ٹوماٹر آئٹ کر دیں گے اور پھر اس کو پکائیں گے اس کے اندر ساتھ ہی تھوڑا سا پانی آئٹ کر دیں گے تاکہ مسالہ چلے نہیں اور ٹوماٹر بھی آسانی کے ساتھ گل جائیں اور یہیں اب ہم اس میں پورڈر مسالے بھی آئٹ کر دیتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں سب سے پہلے جائے گا نمک وان ٹی سپون وان ٹی سپون لال مرش کا پورڈر ہاف ٹی سپون ہلدی پورڈر اور ہاف ٹی سپون زیرا پورڈر لاسٹ میں آئٹ کریں گے وان ٹیپل سپون خوش دھنیا پورڈر اور یہاں کریں گے اب ہم مسالے کی اچھے تکے سے بھنائی کوئی قصے نہیں چھوڑیں گے اور جیسے مسالے کی بھنائی ہو جائے گی تب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے دہی تقریبا پانچ ٹی بل سپون دہی ہے جس کو ہم نے پھینٹ لیا تھا اب اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کو پکائیں گے دہی کے ساتھ کچھ گریوی بنے گی بہت سے زیادہ ٹیسٹی اور بہت زیادہ کریمی بنتی ہے تو یہاں مسالے کی ہو چکی ہے کمپلیٹ بھنائی اب باری ہے اس میں سبز مرچے ایڈ کرنے کی تو یہاں ہمارے پاس دوستو گرام سبز مرچے ہے جس کو ہم نے کٹس لگا لیا ہے اور پھر اس میں ایڈ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبز مرچے ایڈ کرنے کے بعد سبز مرچوں کی کرنی ہم نے بنائی تقریبا تین سے چار منٹ کے لیے دوستو یہ موٹے والی سبز مرچ ہے جس کا تیکھا پن کم ہوتا ہے اس کی بنائی ہو چکی ہے تقریبا چار منٹ کے لیے اب اس میں ہم نے ابلے انڈے ایڈ کر دینے ہیں پانچ ابلے انڈے ایڈ کر دیں گے اور اس کو مزید پکائیں گے اور یہاں اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی بھی آٹ کر دیں گے تقریبا ہاف کپ کے بھی قریب تاکہ اس کو دم لگا دیں اور اس سے مرچے جو ہے وہ گل جائیں گی پک جائیں گی تو اس پہ تھوڑا سا پانی آٹ کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اب اس کے اوپر ڈھکا رکھ دیں گے دوستو چینل پر چینل کو جو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو چلے کی ویڈیو کو لائے کیجئے میں ڈیلی ایزی اور یونیک ریسپیز لے کرتا ہوں جو الحمدللہ بہت سنس کرتے ہیں آپ سب کا بہت شکریہ ٹکرک دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پر پانچ میڈے گزر چکے ہیں تو الحمدللہ بہت ہی اچھے طریقے سے مرچے پک چکی ہیں گل چکی ہیں اور اس کی جو کشاندار گریبیا وہ بھی تیار ہو رہی ہے تو یہ دیکھئے ماشاءاللہ دیکھنے بھی بہت ٹیسٹی ہے اسے آپ دینر میں لے سکتے ہیں مہمانوں کو سرف کر سکتے ہیں اور لاسٹ میں اس میں ہم ایڈ کر دیں گے سبز دھنیا جو اس کو خوشبودار اور دیکھنے بھی اچھا بنا دے گا تو یہ ریسپی بن کر تیار ہو چکی ہے فلیم بند کر دیتے ہیں اور آپ کو دکھائیں گے اس کی فائنل لوک فائنل لوک مسمت کیجئے گا تو فلیم بند کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو الحمدللہ الحمدللہ انڈے اور سبز میرچ کی ریسپی بن کر تیار ہو چکی ہے امیر کرتا ہوں دوستو آپ کو آج کی ویڈیوپ سندھے یوگی ویڈیوپ سندھے ویڈیوپ کو لائک کیجئے گا چینل پہ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اچھا سکرمنٹ بھی ضرور کیجئے گا ٹین میٹر ریسپیس کے لیے بریکفاسٹ ریسپیس کے لیے چکن ریسپیس کے لیے اور دوسری ریسپیس کے لیے چینل کے ویڈیو سیکشن میں جائیں اللہ حافظ